اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے انبیاء کی ایسی بات بھی قرآن کرتا ہے جو جن کا ریکارڈ ہمیں جی دیا گیا مگر جو اٹھائیس سے رسولوں کا نام ہے انبیاء کا نام ہے قرآن نے کیوں گیا اس میں دو باتیں ایسی ہیں جو سب نبیوں کو کہی گئی ایک تو یہ جب بھی انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو یہ جملہ کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے تو تبلیغ بغیر غرض ہی ہوگی اگر غرض بابستہ ہے تو وہ تبلیغ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ دین کے اصول کے خلاف دوسری چیز کہ ہاں تمہارا کام ہے میری دعوت ان تک پہنچا دینا ہدایت دینا میرا کام جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہا یا اس پر عمل نہیں کر رہا نہ غصہ کرنا ہے نہ بدلوں نے کیونکہ وہ اللہ نے اپنے پاس رکھیا ہدایت آپ بغرض ہو گئے اور ہدایت سے بھی بغرض ہو گئے اللہ جانے اس کا کام جانے آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرتا رہے اب تبلیغ کا اصل گل کہاں سے آئے گا گل میں آپ کرتا ہوں اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں آقا کہیے پورا پر محرم آپ جھوٹ بولتے ہیں پورا معاشرہ اس وقت جھوٹ اور منافقت کی گریفت میں ہے یا نہیں ہے اپنے گھر والوں سے منافقت اور جھوٹ چھوڑا ہے اپنے گھر والوں سے اپنے گھر والوں سے جھوٹ اور منافقت چھوڑ دیں گے چھے مہینے نہیں گزریں گے آپ کاروبار میں بھی جیسے نہیں جات پا جائے اور ٹرگر جیو ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا گھر یہ جیو ہو جائے گا مطلب آسان کرنے ہیں اپنی راستے کو اور محضر کو بس اس کو پکڑ دیں گے کہ میں نے گھر والوں سے نہ منافقت کی بات کرنے ہیں نہ بھی بولنے ہیں بس اس میں بیوی بچے بہن بھائی اپنا جو گھرانا آپ کا پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا تھے موجیاں ہو جائے گا اے شاہد رکے وہ کام سیدھے ہو جائیں گے سارے بے خوش پہلے نمبر پہ ہے بے غرد ہونا غرد والے کی بات اللہ سنتے ہیں بے خوش بے خوش ورنہ وہ جسرے پہ غمبروں کا ذکر ہے قرآن میں سب سے اس نے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میں لوگوں سے بغرد ہونا ہے لوگوں سے اللہ سے اللہ سے لسٹ دیں گے نہیں لسٹ نہیں دیں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیں بس اللہ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے میں رمائنگ کیوں کر آکے سنے تسیے دیکھو نا وہ رب ہے مالک ہے خالق ہے دینے والا ہے اسے پتا ہے ہر چیز کا اس سے آپ صرف یہ کہیں کہ تم مجھ پہ مجھ سے معاف کر تم مجھ سے راضی ہو اس میں سب کچھ آجے گا اس میں لسٹ نہیں آتی بے غرضی بھی قائم رہتی ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میرے سے اخلاص ہوا دیں دوسروں کو تو بندے ہی نہیں مانتا بندر سے ہی نکال دیا کہ میں نے لکھ رہا ہے ٹوپک اس پہ یہ بہت 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 ٹوپک ہے جو ذہن میں ہوتا ہے یہ آپ نے فرمایا بلکل بات سمیمہ لگ رہی ہے لیکن جب تک وہ پرٹیکلر جو چیز پہم پرسے ہوتے ہیں اسے پتا ہے نا نا کی جائے یا جیسا آپ کو باؤ یاد کو آتے رہتے ہیں باقی رکھتے رہتے ہیں اس میں اللہ کو تو ساتھ رہتے ہیں اس سے اللہ پتا جو آپ نے سب معلوم ہے ہاں جی بار دوپر انتظار رحم آنگے رحم آنگے رحم اور رادی معافی دے دے اور رادی یہ بہت بندہ جلدی میں ہوتا ہے یہ بھی پڑھی ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت بات کہی علی نے کہ ہم کیسے لوگ ہیں وقت سے پہلے چاہتے ہیں ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ نے وقت مقالر کیا یہ جو بدا کی تعلیمات تھی وہ صرف گیان کرتے تھے کہ تیرا زیدار ہو جائے کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں دیمانڈ نہیں ہوتی تھی بدا کے ہاں دیمانڈ نہیں تھی ہاں دیمان نہیں کیونکہ پھر نلوان ملتا ہے جب دیمانڈ ہو تو پھر نلوان نہیں ملتا ہے اب آپ جاتے ہیں مہا جاتے ہیں میامیر بھیجتا ہوں میں آپ کو آپ سے کبھی کہا ہے کہ اپنے لیے یہ مانگو جس کا جو مسئلہ ہے اس کی درخواست دے آنا جب اپنے لیے یہ مانگو گے تو خودگرد ہو جاؤ گے خودگرد کی تو دعائی نہیں کبھولے دوسرے کے لیے یہ مانگو یہ بھی کسی کو کوششن ہے کسی نے پھجا کے بھرما سے پوچھے یہ یوگا ہے یہ حرام ہے یا جائد ہے یا کیا ہے یہ کسی کا ہے دکھوڑ بات یہ ہے نہ یوگا حرام ہے نہ جائد ہے یوگا ایک ایک ایکسرسائد ہے جو آپ کے اصحابی نظام کو الاسٹسٹی پیدا کرتی ہے جب تک کہ اصحاب میں لچک پیدا نہ ہو آپ ڈیپریشن سے بھی نہیں کر سکتے یہ بہترین علاج ہے کرنا چاہیے اس سے آدمی کا جسم سڈول ہوتا ہے بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اور نفسیاتی طور پر آدمی سٹرون ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا جو بیلیفٹ ہے وہ سائیکن ہے یہ ہر جیت میں ہم اسلام زیڑ لیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے یہ نماز کا نماز بدل نہیں ہے نہیں میں سمجھ آپ کی بہترین بڑی چیز ایک ایکسرسائز کا طریقہ ہے میں نے دیوں کو دیکھا ہے جتنے میں نے یوگا کرنے والے دیکھے ہیں وہ چست و چلاد دیکھے ہیں فٹ ایکٹیو مٹاپہ نہیں رہتا ان کا جو سب سے بڑی چیز ہے آنکھیں ان کی چمک ہوتی ہیں یہ جو جوڑوں کو راچے کرتے ہیں اس میں بروسلی کی ایک فلم تھی مجھے نام نے اس کا یاد آرہا تو اس میں پہلے وہ لیسن آتا ہے مجھے نام نے اپنے برین کو خالی رہنا ہے اپنی ساری قوتوں کو ایک جگہ مشتمع کرنا چاہیے جس کو آپ مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ کا ایک سٹائل آئی ہے یہ مختلف سٹائل ہے اور میں شروع میں جب لوگوں کو ذکر کی تعلیم دیتا تھا میں اسے یہ کہتا تھا کہ تم نے شمال کی طرف مو کرنا ہے اور ہلنا نہیں ہے پانچ منٹ تم نے بغیر آنکھ جھپکائے بیٹھنا ہے اس سے آپ کے اندر ایک قوت بھی پیدا ہوتی ہے بیدار ہوتی ہے آپ کو بیٹھنا آتا ہے آپ کو صبر سے بیٹھنا آتا ہے اپنے اوپر گریف کرنے ہاتی ہے ورنہ کوئی خالش کر رہا ہے کوئی ہل رہا ہے چلیپا آپ کی دیکھیں نا آپ کیل رہا ہے نا یا آپ کی طرف سے باہت شکل تو وہ اس تقدش کے خلاف ہوتا ہے جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مای فرندیں بیٹھے تھے ایسے پتہ رہتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندیں بیٹھیں گے ہیں یہ ہنے تو وہ ہو جائیں گے جسے جسم ساکت ہو جاتا ہے دماغ جاگرہ ہوتا ہے پوری طرح اس کو کونٹرنٹیٹ کرتا ہے تو اسے شمال کی طرف ویسے یا کونسی ہیں؟ سارے ہوایں اور سارے پانیوں شمال سے جنوب ہوئے ہیں شمال سے جنوب ہوئے ہیں ویوزر سے آتی ہیں شمال کی طرف سے آتی ہیں دریا بھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں کوئی جنوب سے شمال کو نہیں کرتا شمال سے بلکل دے شمال سے جنوب کی بیتا ہے سارے چندی ہوا بھی شمال دی آتی ہیں بس وہی کرتا ہے یہ شمال جو ہے نا یہ اس کا بنا بہتر ہے میں تو کافیت ساب ارسان ہوں کافیت ساب ارسان ہوں کافیت ساب ارسان ہوں اب تو میں بلکل نکمہ ہوں بیسی مانشانلہ دائیں نکمہ تو اوپنی یہ بلا ہم سا ہے موسیقی